بولو سبحان اللہ نہیں زور نہیں تسی لگا رہے ہاتھ اپنا بھی تا بکلان کھلو نظر ہاتھ اپنا بھی تا نال دے دا بھی سٹیج والے تسی شامدہ نہیں بولے ہون بولو ہیں اچھا جا سبحان اللہ میں دعا کرنا سارے علماء آمین و فرمان قبول ہو جائے یالا جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آو رہے زور نہیں لگایا ہاتھ چکو گئی میں نے پتہ لگے جنتے جاگ دے جو بیٹھا یالا رمضان شریف آرے جڑا اچھا بولے رمضان شریف اچھا پنی امین تے ابون علمرا کر کے آو رہے سنے سٹیج والے جڑا اچھا بولے اچھا بولے اچھا رات سوئے اچھا بولے اچھا کملی والا یہ آجاو رہے تینا کی جاندہ جڑا اچھا اچھا بولے اچھا جاگ دے معافلے چھ سونے دادی دار کر آو رہے بیمار نے بزرک دعا کرو چار پہی تھے آگے نے سنو نواز دیتے اللہ کریم انہوں نے سہت اکرام اللہ آج اللہ نفعہ نصیب فرمائے عمر خضری عطا فرمائے جناب میاں محمد احسان صاحب تین سال تو بیمار نے قیدہ نے دیدار کرنا آیا مگر اللہ کریم نبی پاک دا دیدار عطا فرمائے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت خاص حمیچوہی سا نصیب فرمائے میاں احسان صاحب نے اللہ عمر خضری اور زیتے کاملہ نصیب فرمائے سنیے قرآن کی قرآن کی قرآن کی قرآن کی اللہ نے رجاء فرمائے اللہ اُبْ نُسِمُ بِحَادَ بَلَ دِوَعَاد حِلُّم بِحَادَ بَلَ پر بردیگار نے پر مامن شہر مقدس مقدمہ قدلمہ گرمہ دی کشمیں اردی کی تھی اللہ یلیالی بَلَ دی بَقَ وَهُدَ الْعَلْمِ بردیگار نے پر مائے ممکہ دی کس او let توبی نے اٹھا رہا حِلْم وَتَخِذُ مِمْ مَقَامِ فرمایا میں مقام ابراہیم دی باجہ دو مکیدی کسلانی رجا فرمایا تو انت علم بھی ہے دل بلد پر بردگار نے فرمایا ماذا دینے نہ بھالیا جی میں انہا چیزہ دی باجہ دو مکیدی کسلانی اٹھا دا انہا چیزہ دو ہزارہ سال مکیدی گزر گئنے پہلے میں مکیدیاں کسلانی چکیاں فرمایا میں اس بار سے مکیدیاں کسلانی چکنا اسے شہر دیا گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں اسے شہر دیا گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں جیڑی مٹی یار دے قدم چمیں اعلیٰ حضرت فرماد نے کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کا فیفہ کی حرمت پہ لاکھوں سلام دے میرا دل کر دا میں دا ترجمہ پیرے باہو کلو کروا کے دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ سپیشل تیار کی تاگی ہے باہو کلو ماشاءاللہ اللہ کریمہ حلیمہ دا دیرے دا صدقے دیرہ وسط دیرہ بھی پڑی ایک گونجے آواز سبحان اللہ دی ٹی فرشتے کہنا آؤ دیرہ جتھے نبی دا ملاد ہوندہ ہے سنی سبحان اللہ کیا کہ جاتے ہیں عرباند سلطان نے پرمایا جے تو چاوے وے وحدت ربے دی پھر جم مرشد دی دیاوں کلیہ آؤ مرشد نگر کرم دی کرشی کھیڑ ویسن دل دیاوں کلیہ آؤ او اینہ کلیہ دی بھک لالا ہوسی او کل نازک دل پھنی اوہ مارے جاشن اوہ یہی میرا کامل باہو جتا سنگ کی تا دو پھنی پیر باہو فرمادنے جے تو چاوے وحدت راب دی تے چوم مرشد دیاں تلیاں ہو زندہ باہو زندہ باہو اوہ جیڑی مٹتی یار دے قدم چوم لے اوہ دیاں تے راب قسمان چکے میں اتھے کو اور دلیل دے ماں اللہ نے قرآن مجید اچھ فرمایا وَلْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُودِيَاتِ قَدْحًا فَالْوغِیرَاتِ سُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعًا اللہ فرمادہ منو قسمیں گھوڑے دی جدو گھوڑا دوڑ دائے فرمایا پھر اس گھوڑے نو جیڑے سانس کے چھاوا آن دی تھی جان دی یہ اللہ فرمادہ منو سا ہوا دی قسمیں اللہ فرمادہ گھوڑا جیدو دوڑ دائے تھی ادھا سم زمین تے لگ دا بیچو دھوڑ دے زرے اٹھ دے مینو اونہ زرے آن دی قسمیں اللہ فرمادہ گھوڑا جیدو دوڑ دائے ادھا سم پتھر دے لگ دائے تھی پتھر تھی چنگاڑی اٹھ دی اللہ فرمادہ منو سو چنگاڑی دی قسمیں عرض کی تھی یا اللہ ایڈا وڈا رب ہوگے اللہ اکبر تھی گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم چکنہ اللہ فرمایا کوئی عام گھوڑے نہیں فرمایا او گھوڑے نے جنہ تھی پیٹھ کے محمد صحابہ جہاد کرنے جا دے عرض کی تھی یا اللہ ہینہ تھی پھر بھی گھوڑے ہی نا جانبر ہی نا تھی رب ہو کے تھی گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم پہ چکنہ پڑھا قرآن بھائی پھر دور لگا کے بولو سبحان اللہ تھوڑا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیدی سبحان اللہ تھی ہاتھ نہیں چکنہ مت کدھنے کوئی شہید نہ ہو جائے میرا خیر لنگر پیانا جائے تھی پھر کیوں نہیں بول دے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے کرو ہے سبحان اللہ کیا جو گا ہو جانا ہے تھی جنہوں امینے دسیا نا کہ تھی پلی آئی مصطفیٰ دے لنگر تھی سننے ہی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا بلا دیا تھی دب حلف الموریہ تھی قدحان فلمغیراتی سبحان فازر نبیہ نکحان فبسط نبیہ جمع اللہ نے رجاء فرمایا اے میں میں گھوڑے دیا کسمانے چکے جائے اللہ نے فرما دودھا داردة گھوڑے دے سامنا نا لے سم دہ تعلق گھڑے دے پیربان نا ہلے پیربان دہ تعلق گھوڑیاں نا لے گھوڑیاں دہ تعلق پیرڑ نا لے پیر دہ تعلق کھرڑے نہ لے کھرڑ دہ تعلق کافی دے نا لے کافی دے صحابی بیٹھائے عوضہ دالک محمد نال قسمہ چکنیاں پیدا دی میری ملت نو جوانو جڑے رابنو صحابی دے گھوڑے دی پیر دی دھوڑ ایڈی سونی لگ دیئے اور رابنو محمد پیران دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دیئے کھائی قرآن خوا کے گزر کی قسم کھائی قرآن خوا کے گزر کی قسم اس کا فیبا کی حرمت پہ لاکھوں سلام کیا اسے قدم دے شانے اے میراج شریف دا مہینہ دو چار دن پہلے میراج شریف دی شاب گزری جبریل نوریان دا امام دا او رہ گیا صدرہ دے تے او جڑی چمڑے دی جتی مبارک دینا لینے مقدس دے جوڑے پاکستان او میری نبی دے قدمہ دے نال لکے تے عرش دے ٹرگے جبریل تلے تے جوڑے عرشان دے اکھا یا اللہ اے جبریل نوریان دا امام دے او چمڑے دے جوڑے وجہ کیے فرما مکہ دلہ کے صدرہ تاین جبریل نبی دے نال لیا تے جوڑے قدمہ چلے جبریل صدرہ تے رک گیا تے جوڑے عرش الہی تے چلے گئے دسنا اے مقصود جیڑا نبی نے ساما ہو کے دورے او نیمہ رہ جاندہ ہے جیڑا نبی دے قدمی لگ جو پار لگ جاندہ ہے گلتے ہونا قدمہ دی جیڑا یار دے قدمی لگ جاندہ ہے اوہ پار لگ جاندہ ہے جی تو چامے بہت تراب دیتے چوم مرشد دیا تریا ان آیاتیں پہ جناتے چاہا اللہ نے فرما لا اکسیم و بحاظ الولد فرمایا قسم اس شہر مقدس دی میں نوں کو کہنا کہ آسی صاحب اس مائک دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھا ہوں گا پا میں پای تیب دی مائک میں نوں کو کہنا آسی صاحب کرسی دی قسم اٹھاؤ ایتر میبر رسول ہے نا سویلے عام کرسیوں میں میں قسم نہیں اٹھا ہوں گا نا سویلے کوئی کہے ستینڈ دی قسم اٹھاؤ نہیں اٹھا ہوں گا کیوں اس دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں اٹھا دے اس یا اللہ دی قسم اٹھانے آتی یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے عام چیز دی قسم نہیں اسے اٹھا دے مانو قسم دی ضرورت پاو وے تے مان پتر دے سجھتے ہاترا کیے کہا دی میں نوں اے دی قسم ہیں مانو پچھا جاوی تو پتر دی قسم کیوں اٹھائیتی ماں کبھی کہ میں پور کی دی قسم چکا منوی دنال پیارہ ہی کوئی نہیں پتہ لگے چیز پیارے دی اٹھائی دی اسی اللہ تی کلام اللہ دی قسم اٹھانے اسی دنیا دار ہو کہ شہرازی صاحب عام چیز دی قسم نہیں چک دیتے ملک صاحب جیدی یہاں قسمہ ہی راب چکے او چیز کرنی خاص ہوئے گی جیدی قسم ہی اٹھانا وہ اٹھانا بھائی او دی کتنی عظمات جیدی قسم خدا اٹھانا اللہ نے ارشاد فرمایا لا اکسیم بحاظ الولد وانتحلن بحاظ الولد فرمایا قسم شہر مقدس دی کیونکہ محبوبہ اس شہر دی مٹی نے تیرے تلیاں نہ جملے آئے اگر میں صرف قسم گفتگو کی تھی تو ساری تقریر قسم تھی ہو جانی مگر میرا جو عنوان اگلی آئیت مبارک ہے او آئیت اللہ نے فرمایا وَوَالِدِ وَمَا وَلَد اللہ نے ارشاد فرمایا مینو قسم پاپ دی مرباردگار ارشاد فرمایا بابا لی دیو وَمَا وَلَد مرباردگار نے فرمایا مینو قسم پاپ دی قسم مولود دی ارد کی دیا اللہ تیرا وعد ہے تیرا اعلان قلقو واللہ ہوا عدن اللہ سامد لم یلد ولم یولد وَمَا وَلَمِيَا قُلْ لَهُونَ قُوبَنْ اَحَاد ارد کی دیا اللہ تیرا اعلان لم یلد ولم یولد اللہ فرما دا میرا باب بھی کوئی نہیں میرا پتر بھی کوئی نہیں نا اوڈا کوئی باپ نا اوکی سیدہ باپ ہے ارد کی دیا اللہ تیرا دے باپ بھی کوئی نہیں کی دے باپ دیا قسم پہ آجوکنائیں اللہ نے فرما بابا لی دیا ہوا ماں والد اللہ نے فرما منو قسم پاپ دی خیصل آباد شہر والے ہو باپ دیا قسمہ اوہ چکدہ جیدہ باپ ہی کوئی نہیں ارد کی دیا اللہ قسمہ کے اون پہ آجوکنائیں اللہ فرمایا تینا تسنا جانا جیدہ باپ کوئی نہیں اوہ باپ ہی تیرے باپ دی قسم چکدہ رب تسنا جاندہ اپنے اپودہ حیاء کری دا رب بھی حیاء کردہ ادھا حیاء کریں ادھا رب حیاء کردیں علیف لا میندی علیف دی چوٹی دلے کے ون ناس دی سید دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ لو رب نے پورے قرآن چکدرے ماں دی قسم نہیں اٹھائی ماں دی عدمت رب نے قرآن چکدرے بڑی بیان کیتی پر ماں دی قسم نہیں چکی پر جدو آئی نا باب دیواری اللہ نے فرمایا اللہ فرما دا منو قسم باب دی باب دی باب دلما نے فرما اللہ نے حضرت آدم دی قسم اٹھائی کیونکہ سارے دے باب دنے ابو البش بعد نے اکھا حضرت ابراہیم دی قسم اٹھائی کہ ستر ہزار نبیان دے تاتا لگ دی جدو لب بھی آنے بھی آنے باب مفسرین نے فرما کہ کائنات ہے جو محمد ورگا پتر کوئی نہیں تھی عبداللہ ورگا باب کوئی نہیں اللہ نے نبی پاک دے والد گرامی دی قسم اٹھائی مگر باب مفسرین نے فرما نہیں جو میں رب نے قسم اٹھان دیا شہر دا نام نہیں لیا تے رب نے کسے باپ دا نام بھی تے نہیں لیا تو ووالد کیا کہ اللہ نے مطلق ہر باپ دی قسم اٹھائی اللہ فرما منو قسم میں باپ دی ماں دی قسم نے اٹھائی باپ دی قسم آج میری ملت و نصدیاں گزر گئی ہیں صرف ماں دی شان سنتے ہیں باپ ایک ایسی مظلوم رشتہ نائد تشائرہ نے شائری کی تھی چند نامسنفین نے کتب لکھیا چند نائے دے تے عدیبہ نے عدب لکھیا کسے نہ لکھیا پر جدو آئینا رابطِ قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان دی باری تے میرے نوی نے جتے مانو شانہ دیتی ہم باپنو پیچھے کدھرے نہیں رکھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتنے ڈہ دروازہ سید علم نے فرمایا اچھ دروازہ سید علم نے فرمایا کسے جنت دہ می نگیٹ بکھنا � مین مین گیٹ آپ ایسی مین گیٹ مین گیٹ ارز کی تھی جی herself الله فرمائیا اوہ جڑی تیری ماں دے قدم ولی جنت اس جنت دے اٹھ دروازے نے تے مین گیٹ ابو ہے باپ جنت دے مین دروازے جنت یہاں کھندہ ٹپ کے نہیں جانا دروازے چھو گزر کے جانا ہے تے دروازہ ابو ہے لوگ کے اندرے پاک پتن باپ فرید نے بہشتی دروازہ کی میں بنا لے جنت آسمان تو اوپر تے جنت دروازہ پاکستان کی میں آگیا پاک پتن کی میں آگیا میرے نبی دسیاتے نے ایک پاک پتن دا بہشتی بواہ نہیں کھلون دیتا محمد نے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا دیتا ہے فرمایا باپ بہشتی دروازہ ہے ماں دے قدمہ والی جنت چھ جانا ہی تے ابو والے وہ ادھا خیال رکھی ایس جنت دے جانا ہے تے اس دروازے چھو گزر کے جانا ہی ماں دے جنت قائم ہے مگر جڑا باپ والا دروازہ بند ہو گیا تو ماں والی جنت چھ نہیں جا ساگتا تے یہ باپ دی قدر پچھنیے کو میرے نبی کھلو پچھے سرکار دو عالم جدو دنیا تے تشریف لکے آئے تے میرے نبی دے آمد تو پہلے باپ دا سایا چلا گیا ساری زندگی میرے نبی نے یتیمی دی حالت چیز گزاری نو جبانوں پر اے نہیں کہ میرے نبی نے ماں تے باپ دی یاد نہیں ہوں دی جدو بھی کو موقع ہوں دا حضور نو یا ماں یاد ہوں دی یا تے یا ابو یاد آ دی اکڑے نبی جان نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے پتھر مارنوالے پتھر مار دینے تے وہاں خلق عظیم دے وارث تیری عظمت تو صدقے جاواں میرے نبی کھلے مڑ کے وکھیا بے نہیں پتھر مارے کہ نے میں کیوں کہ تیری پتھر مارنوالا شرمندہ ہی نہ ہو جاؤ نو جبانے کھلے نبی جان سرکار دھو عالم روندیاں روندیاں کھابے دے اندر یا آگئی سرکار اور کھابے والے میں کے سارا دن روندے رہے نالے پرما دلیں لما اشکو پستی بہو دنیل اللہ ارد کی دیا اللہ میں اپنے دکھڑے کی نو جاؤں کے سناؤں کھابے والے میں تینوں سناؤں نے آیا نبی کریو سارا دل کھابے دوے کے روندے رہے اگر شاہ دا بے لاؤں چاچا میرہ حمزہ سکھا اور کر کے گھرے آئے نو کرانی کھانا رکھ دی رون لگ بھئی حضرت میرہ حمزہ پرما دے رونی کیوں ہیں کہن لگی کھابے کھل گھری سارا محمد کھلیاں بین کے پیاروں دا آنسی چاچے نے پوچھے کیوں روندائے کہن لگی سنے ابو جاؤں نے مارے ہیں چاچے دا خون کھاو لے آؤ جاں کی ابو جاؤں دے سی بھی جس کا مان ماری او دا سیر پاڑ کے کھاپے دی اندر آگیاں کبھلی والنوں پھڑ کے سینے دے نال لائیاں کہن لگی سنے آؤ چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آؤ کلابی لکھ دا میرے نبی نا چاچے دے بازو چھوڑا دیتے ہیں پھرمایاں چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بوا نہیں آج کدھے میری ماں زندہ یوں دی اینج نکرانج کلیوں پھڑ کے ناؤں رو ڈاؤں آج کدھے میرا باپ زندہ یوں داؤں لوگی ملو یہ بیو سمجھ کے ناؤں آر دے کرم کی کراں آج میری ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ کوئی نہیں اے بیاں زا پرما دے نے ماں مرے دے ماں پے مکے دے اے بیر مرنے بیڑا بیلا اے پاپ مرے اے محمد بخشا اے بک جاؤں دا جے زیلہ باپ مرے باپ مرے باپ مرے باپ مرے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا جوانو سیدنا ربی والا عجم دے غلاموں اے عید والے در سا اور زمانہ نوے کپڑے پاکے پھردہ ہوتا ہے لوگ خوشیہ منا دے اندھے تے جنادے ماں پے ٹرکن اے عید والے دن اید نماز پڑھ کے نا تے نوے کپڑے پاکے تے کبرستان جا کے ماں پے دیا کبرانتے بیٹھ کے روندے ہوتا ہے انہوں نے عید والے دن بھی ماں پے یاد ہوتا ہے پھر رات نو سرانے چا سر دے کے روندے نے تے کہنے لے کوئی اونج جو بلاوے جو میں ابو بلا دے سا کوئی اونج جو آواز دے میں جو میں امی آواز دے دی تھی کوئی اونج جو پیار کرے جو میں ابو پیار کرتے سا پرے ترجامنا تے پھر کندر آن دیگا دکھا جائے تے یاد ماں پے یاد دے سکھا جائے تے یاد پھر ماں پے یاد میں اکثر نو جواناں نو گل سونا نا میرے کو لے کہ بابا جی بیٹھے پچھا بابا جی زندگی کی میں نہیں گزرے کہہ لگے آسی صاحب غریب ماں باپ دا پتر ساں تے دکھا جو گزر گیا شکر پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے راب نے پڑے کرم کر دیتے کوٹھیاں بھی راب نے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں پچھا بابا جی کوئی دل دی حسرت ہوئے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رابدہ بڑا کرم میں دیکھا تے بابے دی آنکھے جو موٹے موٹے اتھروفات پچھا بابا جی رون دیکھے کہہ لگے آسی صاحب ہوئے تو کوئی حسرت نہیں پڑے کہہ لگے کوٹھی بے کر دل کر دا کہہ لگے ماں ہوئے کہہ لگے ہون ماں ہوئے پتہ چلے جدو چلے جاوانا پھر خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگتے پھر کوٹھیاں جب ہی سکون نہیں ملتا جدو ماں پہ ٹوٹ جانے پھر دل کر دا کوٹھی جی کہہ لگے ماں ہوئے کہہ لگے ابو ہونا سارا زمانہ نظریہ ہوندھے پر ماں پہ نظریہ نہیں لگے جنہ دے ٹوٹ گیا اللہ انہ دیاں کب نہ منور کرے پر جنہ دے ہیں انہ دیتے قدر کر دا آج تینا جوانا ماں بلا ہوئے نا پتہ بول دینے کہہ لگے ہم اما چھپ کر تینا نہیں پتا اتی رات پہلے پتہ گھار آوے تھے باپ پچھے کتھ ہو آیا کہہ لگے جو گھوری پاک ہے جو باپ بل بے چھڑ دنے کہ باپ اگلی رات پچھ دینے کتھ ہو آیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پر آمیری بلد دینہ جوان ماں تینہ دسائیں سو باپ دی رابطی نگاہ چھتے نسخون دی نگاہ چھتے قدر کی تشان کی میری تتوہار آکھ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا نو جوان صبح اٹھ کے باپ دا چھے راوے کھے تے ابو نوویخ کے مسکرہ دے اینی فرمایا ابو دے قدم دباوے ابو نا سلام لکے حال چال پچھے ابو جی نو کو خرچہ جے بچ ڈالے نہیں اتے بعد مرحلے نبی پاک نے فرما جڑا صبح اٹھ کے تے اپنے باپ دا چہرہ وے کے مسکرہ دے سرہ مسکرہ دے خوش ہو جے بلوے اس نو جب آنگی بھی گال نہیں ہو رہی جڑا چوکھاں جو ساری ساری راہ دکھ لو کے ٹکے کباب کھاوے تے ہوتلی کرے پر جدو گھار آوے تے امی بلاوے تے متھے تیوڑی پالاوے پا پر وے کے چھرے تے اُس آجائے پہنا پائیاں نو چھوٹیاں نو گالیاں دے وے اس نو جوان بگڑے ہوئی دی بھی بات نہیں ہو رہی بات ہو دی ہو رہی ہے جدہ نو جوان میرے نبی نے فرما صبح اٹھ کے ابو نو چیرہ وے کے تے مسکرہ دے وے خوش ہو جے ابو نو وے کے میرے آقا نے فرمایا کہ رب و در نام اعمال چھ ایک قبول حاجت دو عمران دا ثواب لکھ دے دے اے سال حاجی حاج کر کے آمون گے نا تے فیصل آباد لہاور سیالکھوٹ اسلام آباد دے ایرپورٹ تے کھلو کہ پچھو حاجی صاحب گرمی چھ جا کے پہاڑا چھ دوڑا لگا کے آئے ہو اتنے لکھر پہ لگا کے حاج کر کے آئے ہو قبول کرے پر اس سیٹیفکیٹ پہ بکھاؤ کہ جڑا سعودی آر والے دیتا ہے کہ جاؤ حاجی صاحب تو آڑا حاج قبول ساند لے جو حاجی صاحب کہنے کہ کوئی ساند نہیں کوئی سیٹیفکیٹ نہیں حاج کر رہا ہے یہاں رب نے پتا ہے قبول کے نہیں گرنٹی کوئی نہیں پتا چلیا کعب ایک حاج کر کے آمیں تھے گرنٹی کوئی نہیں پر میرے نبی فرمایا محمد تو گرنٹی لے لے گرنٹی لے لے فرمایا مصطفیٰ فرمایا کعب اے گیا حاج ہونے قبول نہ ہوئے صبح وے اٹھ کے ابو نووے کے مسکر آیا کر رب قبول حاج دا صواب بتا کرے گا ادھرو آباز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو دو وری بکھے میرے آقا نے فرمانو دو حاج دا صواب ادھرو آباز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو تین وری بکھے میرے نبی نے فرمانو تین حاج دا صواب آپ اچھو آباد یا رسول اللہ جنہا روز ابنو چار وری ملک سا میرے نبی اشارہ کر کے فرما کہ تینتے چار دن گیتی چھپا گئے ہو میرے رابط گھر کوئی گھاٹا ہے فرما روز ابنو سو واری بکھا کر رب سو حاج دے سواب بطا کرے گا او فیصلہ بات میرے بلہ دے نو جوانو توڑا کعبہ قبلہ حاج ویڑ دے ابنو بے کے مسکرہ دیا کرو جنی وری ابنو بکھونی واری مسکرہ دیا کرو ابنو بے کے خوش ہو جائے متھے تیوڑی نہ پایا آر بے گھڑی رحمت اللہ لے پرما دلیں باغان دے ہوئے ہوئے بیچے باغان دے ہوئے 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 چھے ہری اللہ تو دا پھر دا ڈالی 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 ڈینہ باغان دے مر جان مالی پھر دا ڈالی ڈالی ڈینہ باغان دے مر جان مالی ڈالی ڈیوڑا ڈالی 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 ڈیک ڈالی ڈلی محمد بخشا کون کرے رکھوالی محمد بخشا کون کرے رکھوالی جوانو رسول کریم علیہ السلام نے بٹھی یہ حدیث پاک بیان فرمائی تھکے دینے آکھے ہو گئے آسی صاحب بڑی لچے والی تقریر کر دیں آجے کیڑے پیڑے پالے آجے پر آجے ممبر تو میں بیٹھا ممبر میرے کل تقاضہ کرتا کہ میں اپنی ملت دینوں جوانوں پیغام سناوں مت کدر میرے ملت دینوں جوانوں اپنے ابو اپنی امی دے سامنے نگامہ اٹھاؤ انہ سے سامنے اپنیاں اکھیاں اپنیاں گردنا تے اپنی آواز نمی رکھا کنی حضور نے فرمایا باپ کھڑا ہوئے تے بیٹھو نہ باپ کھڑا ہوئے تے اوہ دے سامنے بیٹھو نہ ابو بیٹھے تے اجازت ہوئے تے بیٹھ جو برنا کھڑے رہنا کھڑے رہنا کھڑے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ جو میں جا رب دے کعبہ دے قسم زمانے تے تیری کھڑ کو انہا لگا ساکے گا انہا دے ہاتھ تے پیردہ بوسا دے اگر دنیا چاہر گناہ دی سزا اللہ نے مقرر کی تی مگر سزا قیامت میں ادھار رکھے ہے کہ قیامت لو دیوانت میں ایک گناہ ایسا ہے کہ جیدی سزا رب دنیا تے بھی ضرور دیندہ ہے تے آخرچ بھی ضرور دیندہ ہے اوہ امام باپ دے بھی عدوی تے بستہ دی معاشرچ نگاہ دوڑا کے بے کھلو اپنے قرب و جوارتے اندر کے اگر کسی نے مام باپ دے بھی کی دی تو دنیا تے حال وے کھلے ایک گناہ ایسا ہے جیدی سزا رب دنیا تے بھی لازمی دیندہ ہے تے آخرچ بھی لازمی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوہ جنت جیدی خوشبو پانچ سو سال دے سفر تو بھی آ جان دی یعنی جنتی اتنی خوشبو ہے کہ جیدی جنت تو پانچ سو سال دور ہوئے انہوں بھی خوشبو آ دی گئے مگر نبی کریم نے فرمایا کہ والدین دا بے عدب تے گستاخ قیامت انہوں جنتی خوشبو بھی نہ سوگ سکے سوچو ماں پیاندہ بے عدب تے گستاخ جنت تو کتنی دور ہوئے فرمایا جنتی خوشبو بھی نہ سوگ سکے گا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رداؤ الرب دی فی رداؤ الوالد اتنا بڑا اعتماع پڑھے لکھے ابباد تشریف فرماو میں نے سچی دسو طورے چھو میرے چھو ایک بندہ بھی ایسا ہے جڑا گرنٹینہ لٹکے کبھی آسی صاحب میرا رب میرے تے راضی ہو ہے کو گرنٹین پر میرے نبی نے پیمانہ مقرر کتا صبح اٹھ کے اگر تو چیک کرنا ہو ہے کہ آج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ نراضے صبح اٹھ کے اپنے باپ اچھے راوے اببو راضی ہے سمجھے خدا راضی ہے رداؤ الرب فی رداؤ الوالد میرے نبی نے فرما باپ دی رضا دے بچ خدا دی رضا اببو راضی سمجھے خدا راضی ہے وَسُخِتُ الْرَبِ فِي سُخِتُ الْوالد فرمایا باپ دی نراضی کی وچ خدا دی نراض کی ہے اببو راضی تے راب راضی ہے جب باپ نراضے تے سمجھ را خدا تیرے تے نراضی ہے میری ملے دے نو جوانوں کون ہے دیبالی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اچانک ایک نو جوان آیا تو نو جوان آکے ارز کر دے یا رسول اللہ میں ایک مقدمہ سنا وانایا اے عدل تے انصاف والے نبی درہ میرا انصاف تے کرو میرے نبی نے بچے والوے کہتے نو جوان والوے کہ فرما بیٹا مقدمہ کیے کیس کیے اس نو جوان نے نبی کریم علیہ السلام والوے کے ارز کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے عبودی شکایت کرنا ہے حضور نے حیرت والوے کے محمدی عدالت ہے جب باپ دی شکایت باپ دی پھر بھی حضور نے مقدمہ سننا سننا نبی پاک نے فرمایا بیٹا بیان کا انہیں ارز کی تھی یا رسول اللہ اے مدینہ تے یا بعد قریب میرا گاؤں ہیں تے اُتھے درہن والا تے میں جد جوان ہویاں تے انہیں میری شادی ہوگی بچے بھی ہوگے ابو جی میرے ہند تے بڑے رہے مگر شامن جو دو مکبائی کر کے تے دہاری لگا کیا ہوا تھے میرے ابو میرے پیسے لیلہ سے لیلہ تے میرے باپ نے بلا کہ منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کریں میں بھی جوانا میری آل اولاد ہے میرے بچے نبی بھی یہ گھر بارے میرے بھی کوئی اخراجات نہیں میں ابو نے پیسے نہیں دے سکا ان عدالتیں جو مقدمہ تے آگیا فیصلہ میرے نبی نے کرنا فیصلہ بات دے نوجوانوں میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا کوئی ہے جڑا جانتا ہوئے کہ اس بچے دا باپ کھاؤنے ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کے دیار رسول اللہ میں جانا ہوں سبابے نو فرما بلا کے لیو سچی دا سو پڑے بیٹھے جد عمرے دا ٹکٹ نکلے جد عمرے دا ٹکٹ نکلے دا وہ دی حالت ویخ دیو کیوں دیو روندہ نا کہ انہوں نے نبی پاک نے بولا لیا سچی دا جنہیں گھردہ دروازہ کھڑکا کی کوئی آکھے آتے انہوں نبی پاک مدینہ پہ بولان دے دیں وہ باب دا کی حال ہویا تے دوانو اللہ علماء حق اہل سنننہ کنہ لگتا ہے بڑے 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 کہوں نے انہوں نے بلی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام ملیا نا تے بابا ہون تسی سوچ سکتے وہ حالت کی عبت کی عبت کی عبت بابا روندہ لاتھی پکڑی تے مدینہ والٹر پہ آتے روندہ آ رہے تے لوگا نو آکھے اور لوگوں جنہوں رابہ عرشان تے بلا کے میلداؤں نے میں نو بلایا اس خدا دے بہبوب نے میں نو بلایا نا جب آنو بابا ٹوڑے ٹوڑے مدینہ تے یبادی وادی وے چایا نا تے آکے تے او دروازے تے کھڑو کے کہہ لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے آکھ علیہ السلام نے بابے نو قریب بلا لے بابا قریب آیا تو سید عالم نے وے کے بابے نے فرما بابا اے اے نو جوان کون ہے تڑپ جاؤ گے سا ان کے بابے نے بچے والے بکھا تھے بابا رو پیار رو پیار رو کے کہنے لگا کملی والے اے میرا پتر میری جان ہے اے میرا پتر میری جان ہے سید عالم دیا کہا چطر ہو آگیا تھے آپ نے رو کے فرمایا پھر آ جڑا تیرا پتر اے تیری جان ہے نا بابا اے تیری شکایت محمد دی پار گا چلے بابے دیا کے چھان چھماتھ رو آگیا کہی مہاں میرے کو شکایتہ بچے دیا اللہ کیا ہوں دے نا کہ آسی صاحب میرے بچے نو سمجھاؤ بچے غصہ کر دے نا آسی صاحب انہوں کیوں گا میں نو سمجھا لے اے یار اس بابے نو کنا دکھ ہویا ہوئے گا کہ میرے پتر نے میری شکایتہ نبی نو لگا دی رو پیار ارز کرتا ہے یارسول اللہ میرے پتر نے میری کی شکایت کی تھی یہ فرمایا بابا تیرا پتر ایک کہہ رہا ہے کہ میرے ابو جمر کو پیسے لے لیں دے میں نہیں دے سکتا آجے اتنی گھتبو ہو رہے تھے اچانک جبریل آگئے تھے ارز کی تھی یارسول اللہ باقی گلہ بات دیتے فیصلہ بات دے چھوئے گا اس بابے نے نا گھروں نکل دیا تو ہنڈی بارگا تک آن دیا آن دیا کچھ عربی دے شیر اپنے پتر دے غامج دے اپنے دل چی پڑے اس بابے نے کو وہ شیر سنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے غامج کو شیر آکھے نتیدر او شیر تے سنا عربی لوگان دی آدھتی آج بھی آدھتے کہ او فی البدی کلام کر دے شیر او شائر ایچ کلام کر دے بابا کہن لگا سنیا تو واقعی سچا نوی فرما کہ میں کہن لگا سنیا او شیر تے آج میرے کنانے بھی نہیں سنے آج تے میرے دل لے چنے دلان دیا جانن والے تو انا شیرانوں بھی جاننے کون ہیں تے والی نے فرمایا بابا شیر سنا میں تے او بولیاں جاننا جڑے پتر بول دے او جڑے بول دے نہیں زمان نہیں رکھا دے میں تے اونا ہا دیا بولیاں بھی سمجھنا نہو جب آنا بابے نے شیر عربی دے پڑے نبی کریوں سن کے روئی جا رہے بابا کہن لگا کم لی والیاں چا تو میں جب آن یا میری شادیوں گئی ہر انسان دی تارا میں بھی دو آمان کھر دا رہی آن یا اللہ میں ایک پتر دے دے دیا کیاں ڈی ٹھنڈک یا تا کر دے آر پہ کڑی پرما دینے سیک پتر آن دی ڈاڈی آن دی اے سیک پتر آن دی ڈاڈی ہون دی تے آکھن لوگ چھے آنے اے میوا نبی آفیم گیا اے کر کر اوزر بہانے ارد کر دے کم لی والیاں میں دعا ماں کر دے رہاو اے کر دے کم لی والیاں اے پتر دنیا دے آیا اے میری جان بڑ گیا ارد کر دے سونے آن اے حسدہ سی میں حسدہ آن ساؤں اے روندہ سی میں روندہ رہاو کم لی والیاں کدھے نو بخار ہو جاناں تے دے مرند خوفنا میں جوندہ ہی مر جاندہ رہاو ارد کر دے کم لی والیاں سکتر دے رہا اے روندہ میں دے نال روندہ رہاو اے روندہ آن ساؤں انہیں بھی مار یہا جانہاں ساری ساری راتے دے سارانے بہکے قدوڑ دہ رہاو رد کدھے کم لی والیاں اے ضرد سی کم لی والیاں سن س assunto میں PI حسدہ گ찮чик جان آئی اے پتر دست کم لی والیاں ائرد کر دے کم لی والیاں موسیقی 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 تو تنخاہ لے آکے تے ابو جنو آکے ابو جیہ دو ہزار پہ توڑا خرچ ہے ابو دے خرچ ہے تے پلن والے آکے تو باپ دے خرچے کرنے نہیں تو تنخاہ لے آکے ابو دی تلید رکھتے ابو جنو کہ ابو جیہ تنخاہے میرا خرچہ میں نے دے دے ابو دے حصے نہ نکال ابو کل اپنا حصہ مگیا کر ویکھی تیرے باپ نے تیری تنخاہ رکھنی نہیں ساری تے نو دے دے لی ویکھی پھر برکتوں اے تو ہاڑے مال دے دولت دے پکھے نہیں ہوں دے اے تو ہاڑے ٹائم دے پکھے ہوں دے اے تو ہاڑے کل وقت مانگ دے میرا پتر دو گھڑی ہیں میرے کل بیٹھ کے میری دکھاں سوکھاں دی سونا دے شاہر تو ہوں دے ندر قریب بیٹھے تھوڑی دیرے ندر دی محفلے چھو بیٹھے چیڑے باپ ہوں دے سونا لیندے نا اونا نو زمانے لیا نہیں سونا نہیں ہاں پہن دیا اے یاد رکھے جیڑے باپ ہوں دیا نا سونا دیا اے سوارے زمانے دیا سواندے جیڑے باپ ہوں دیا سونا دیا ابو کل سونا دیا ابو دی گن چھڑکاں ابو دی ڈانٹ ماما تھڑی یا چھاہو دیا نا جن اوکہ نا ماما تھڑی یا چھاہو انہا بابے ہیں یا کہا باپ سورج ہوندہ ہے سورج ہوندہ ذرا گرم ہے اور جس دن سورج نہیں نا چڑھنا اس دن قیامت ہی آجانا ہے باپ بھی ذرا گرم ہوندہ ہے پر جدو باپ نانا روے قیامت ہی آجانا ہے قیامت دمان ذرا ہوندہ جدو باپ چلے جا من لیتے جناتے ٹور گئے پوچھ لگو اور جدو پنجھالی چکنی پاوے پھر لگ پتے جاندے پھر پتہ لگتا ہے باپ بھی بہرال بہرال میں نو ملک صاحب نے آکھا کے ساتھ نو بابا جی چورا شریح والے آخر تھے کوئی دو چر گلہ سونا دے آجے جی اچھا جی گرامی قدر میں چونکہ نو کرا تک گدامہ تاج دارے چورا شریف تے دروازے دا نسلہ گدر گیاں ساڑیاں اللہ کرے قیامت تک نسلہ گدر جاناں ایسے ترہی سرکار دوالم تے سنیدی نو کری کر دیں تے علامی کر دیں تاج دارے چورا شریف بنے سغیر دیں ستر تے دو بہتر گدیاں دا پیر خاناں اے میں پورانی گل سنا رہے ہیں ہون تے سوما دے حساب نہ لیں جڑے چورا شریف تو فیض لے کے اگے پہ تقسیم کرتے جاگ ہو گئے تھے بولو گئے تھے اے تکریر سنا جیسے میں تو آڑی ہون میں سنا ہوں لگا اپنی بولو سبان اللہ نہیں تسی زور نہیں لگایا ہاتھ چکے بولو یار اور اچھا بولو ایک باری سبان اللہ لگئیے تھے جنہ چی کا درخت لگ رہے انہی سبان اللہ فرماو جو گھر جاؤں پتہ لگئے میں جنہ چی باغ لگا کیا ہے اچھا جیدہ ایڈی اچھے ویچھے بہر یا ٹون چھ پانچ یا تس مر لے دا پلاٹ نکلا ہوئے انہوں رات نہیں دے نہیں ہوں دے تے جیدہ جنہ چی باغ لگ جو دے جنہ میر کون ہو سکتا ہے انہی سبان اللہ فرماو کہ جنہ چی باغ لگ جاؤں ہے برے سرین دیاں سینکڑو انتہائی معزد محترم پیر خانے آدھا پیر خانہ پیران دے پیر جنہوں نے چورہ شریف کیا جا دے نقش بندیاں مجددیاں دا مین ہیڈ آفیس سرحان دے شریف تو بعد بڑے سوید دیا رابل پنڈی دا بازار ہے بابا جی حضورت آج دالے چورہ شریف رابل پنڈی دے بازار چو گزر رہے تھے ایک لالاری کپڑے پہ رانگ دائے اچھا ہونک لالاری دی نگاہ اٹھیتے بیکھا اس سے ہونا جب بابا لگاوے اللہ دینہ ادھار اوزکین اللہ میرے نبی نے فرما ولیوں ہوندہ جنہوں بیکھئے تک خدا یاد آجاوے اس لالاری نے بابا جی سرکاروں نے آودہ بیکھیا تھے کہنے لگا بابا جی دو گھڑیاں میری دکان تھے بیٹھ جو ذرا برکتی دعا کر جایا جی آپ بیٹھ گئے لالاری کپڑے رانگ دائے رانگ دائے کہنے لگا بابا جی کہ تُس ہی کی کر دے ہو کہنے لگا جی میں تے لالاریاں کپڑے رانگ دائے بابا جی فرما دنے میں بھی لالاریاں انہیں نگاہ اٹھا کے بابے والے ویکھیا بابا بھی لالاری ہے عیدگر آولپنڈی شریف ہے ماشاءاللہ عیدگر آولپنڈی والے بابے دی گھر سنا رہے ہیں سمجھنے والے سمجھ گئے انہیں آکھیں بابا جی تُس ہی بھی لالاری ہو تو ہاڑی دکان کتے ہوئے فرما ہے ساڑی دکان چورہ شریف ہے لالاری کہنے لگا اچھا اے بابا جی لیاو نا درہا میں تو ہاڑی چنری نا رانگ دیما بابا جی نے چنری پیش کی تھی انہیں نا لالاری نے بڑا سونا جا ساڑے کیونکہ چورہ شریف ہے چکالہ پرنا کالی چنری رہا رکھ دینا اے کالی کملی دی نسبت دینا اے بابا جی نے چنری بڑی سونی کارکے کاری گری بکھا کے ترانگ دیتی تھی بابا جی نے جدو پیش کی تھی آگے کپڑا بابا جی کندیا ترہا کے ٹورے نا لالاری اب آ دیکھے گیا لگا بابا جی میں اپنی کاری گری بکھائی کہن لگا چورے والے جاندی اگر اپنی کاری گری بکھائی جا بابا جی نے مڑھ کے لالاری دی چھے والے بکھے آو فرما لگے ہو کپنیاں دیا لالاری آو اگے کپڑے رنگ دو سینجا دل رنگیا کر آو عیدگا راول پنڈی دا تاج دار حضرت حافظ عبدالکریم نقشبندی رحمت اللہ علیہ اوئی لالاری بابا ہے او یار جنہوں بابے ایک چورے والے نے نگاہ کی تھی تے کپڑے دلالاری نو دلالالاری بنا کے لکھ دیتا ہے لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے در بات اے تسی نہیں بولے نہیں کہ لے مجانا سمجھ نہیں صرف اٹھانا نہیں جگانا بھی ہے تے حلا کے بولے سبحان اللہ آر بے گری رحمت اللہ علیہ فرما دے قلب میرے دن قلب میرے دن اے جنگ راہوں پجیہوں کنجی سایاں حد تیرے نام خدا دے کھولی جد راہوں دلوں لگے دل میں مجھے لے مجھے لے تماس ہے یا زادی کہہ لگے شاہ جی روٹی کھا کے جائے ہو عرض کہتی ماں جی سفر بڑا دورا ڈہتے اجازت اوگے تے کدھرے رستے جنہاں کھا لما ماں نے اجازت دیتی تورے 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 شریف ہی چلے گئے اے جڑی پانچ مار چاہ رہی نا اس دن ساڑے چورے شریف سالانہ ارس مبارکے چورے شریف تورے یہ دے جبے نصیبہ چکے ضرور تو شریف لکے جایا جا زلہ اٹک چورے شریف انشاءاللہ اے بچے ماشاءاللہ گڑی میں تو انہوں تردیس بھی دستانگے گڑیاں بھی کروا کے دے بھائیں گے جڑے چانا چانا محبوبی صاحب دنہر بھی رابطہ کرنے محبوب عالم صاحب نے بھی کرنے چورے شریف دے بارے کا پانی دا نالا انہوں اس علاقے دی زبان چا کسی کہندے اس علاقے دا پانی دا داروں مداروں سے کسی تھی یہ تے کسی بابے چورے والے دی کرامت پتھر جو پانے پہ نکل دائے اج بھی ممار و پانی پیمن واسطے جان دے اللہ شفای یعبیتہ کر لے اج بھی پھر جماعت رشاہ صاحب کسی تے پہنچے ادرو حضرت بابا جی سرکار تاج دارے چورے شریف بھی کسی تے آگئے ہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مرشد دی زیارت کی تھی قدم موسی کی تھی دست موسی کی تھی بابا جی حضور فرما دنے جماعت علی بکھ لگی ہے عرض کی تھی حضور بکھ تے بڑی لگی ہے بابا جی سرکار نے پگل چوتو گرم گرم نوٹیاں دے کے پرمالا جماعت علی روٹ نہیں تھا پیر جماعت علی شاہ فرما دنے میں روٹی کھائی جاؤں کسی تا پانی پیوی جاؤں نہ لے خیال آیاں تے چلا کوئی نہیں تا دور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کی تھو لے بابا جی فرما لے کے جماعت علی کی پیاس سوچنا عرض کی دل آج پالا سوچنا گرم روٹیاں کی تھویاں گئی فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤں اے کدروں نہیں آیاں جیڑیاں مادیاں پاکدیاں چھڑیاں یا سہ میں ہوئی جا کے لے گرامی قدر حضرات پیر مریدہ دے سر تے رہن دے آجے میں تو انہوں پہنڈے پالے بس میں دو گلہ خور سنانی ہوں تھے بس اجازت پہ دو منٹ کی میں سنا دے لیاں بھی جماعت علی شاہ صاحب تھے بابا جی کٹھے اے دو جماعت علی نے دو میں سید نے دو اندھا پینڈ علی پورے دو میں بابا جید مرید نے دو میں بابا جید خلیفہ نے ایک نو حضرت پیر سے یہ جماعت علی شاہ صاحب محدی سے علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ اور ایک نو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لا ثانی کہنے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لا ثانی اے بابا جی ناشورہ شریعتی گلی چو گزرے تھے بابا جی فرما دینے جماعت علی تو اے تھے کھلو تھے میں آیاں بابا جی تین دن بعد آئے تین دن بعد آئے تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب لا ثانی اے تھے کھلو تھے میں شراج صاحب ایک دیدنا اپنے بابا جی حضور کل بیٹھا اے آج کل مری جانا مرشد خانے پیر اندر بیٹھے ہونا تو بارو فون کر دینا پیر جی میں باہر آیا جلدی بلاؤ یا آپ باہر آؤ تو کیا سانو لے جاؤ پر جڑے عدب بالے سانو میرے بابا جی حضور فرما دینا کہ میں اپنے بچپن کے اندر حضرت پیر سید علی حسین شاہ صبح رحمت اللہ علی علی پور سید انہوں نے چورا شریدی گلی چھو پیردیاں بکھیا انہوں نے فرما دینا پیر علی حسین شاہ صاحب نے فرما دینا قدو آئے سو فرما دینا انیس دن ہوگے نے آیا کتنے انیس دن ہوگے نے چورا شریف آیا آجے بابا جی زیارت نہیں ہوئی چورا شریف دی گلی ہیں جب یہ پھر نہ ہو رہے قدو بابا جی بلالا ہے قدو زیارت ہو جاؤ یعنی کہ اون حسین کہہ دے جلدی بلاؤ جانا ہے یہ تو دیرے جو سائیں ہیں دبو بلالا ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لہ ثانی تین دن بابا جی بعد آئے تھے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب لہ ثانی اوٹھے کھلوتے بابا جی فرما دے رہے جماعت علی اتھے کھلوتا ہے ارض کی تھی حضورت اوہ فرمایسے اتھے کھلو میں اتھے کھلوتا ہوں بابا جی سینے لگا کے فرما لگے جا تو میری آرامہ چکھلوتا رہے زمانہ تیری آرامہ چکھلوتا ہے اے وہ بابا چورے والا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ محدی سے علی پوری ایک دن آپ جی گھوڑی نو غسل کر آکے لے کے جا رہے جی گھوڑی تھی بابا جی حضور صفر فرما دے سن تے کسی تو انو غسل کر آکے تھی لے کے جا رہے بابا جی دنی گا پہ گئی تے آپ نے فرما جماعت علی پوری تے بڑی سونی نوائیہ تے آپ اپنے سیال کوٹی لے جی چھے بول کے نا علی پوری لے جی چھے بول کے کہنے میں نو گوڑے نواندہ والی وڑا ہے تے بابا جی فرما دے تے رابہ سینے لگا کے ایک ہی نگاہ کی تی تی ولایہ دیا ساریاں منزلہ تیک را کے فرما دے تے نو گوڑے نواندہ والے مانو ولی بناو دا والے ایک ہی نگاہ کی تی تی تے او پیر جماعت علی شاہ محدی سے علی پوری علی پور سیدہ تا جدار بنا دیتا کسے نو پیر چننن شاہ آلو محاروی بنا دیتا کسے نو پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لا ثانی بنا دیتا او کسے نو حضرت تا جدار کرت و شریف حضرت بابا پیر سید حیدر شاہ بادشاہ بنا دیتا کسے نو عید گر آول پر لیتا تا جدار حضرت خاجہ عبدالکریم نقشبندی رحمت اللہ علیہ بنا دیتا ایک نگاہ دفعہ کسے نو موڑے والا تے کسے نو موری والا خاجہ مصوم بنا دیتا میں جے پڑیا کرنا بلن چلنن تلا شانی خدای پیر چمدی بلن چلن تلا شانی خدای پیر چمدی نظر چورے دیپلیاں دی بڑی اکثیر وے اکثیر تو بھئی آخر کے دعائے ملک ساتھے دیرین اللہ ہمیشہ شاہدی عباد رکھی